ایک اداز ہم نے اپلیکیشن بنا لی تھی جس کے ساتھ ہم نے فائر بیس کو کنیکٹ کر لیا تھا اور فائر بیس کو کنیکٹ کرنے کے بعد ہم نے اس میں ڈیٹا رائٹ کر لیا تھا اور اس میں سے ڈیٹا ریڈ کر لیا تھا ریڈ کرنے کے ہم نے دو طریقے دیکھے تھے ایک ونس والا تھا طریقہ کہ وہ ایک دفعی آتا تھا دیٹا اور آ کے پرنٹ ہو جاتا تھا ایک تھا ریال ٹائم والا تو ہم نے یہ دونوں طریقے کر لیا تھے اس کلیکشن کو میں زرہ ڈیلیٹ کر رہا ہوں تاکہ زرہ کلین وے میں ہم اس کو ہیلو ہیلو کر سکیں اس سے ٹھیک ہے جیسی میں نے وہاں پہ کلین گیا یا خود ہی غائب ہو گیا تو میں نے کہہ دیا کہ جی یہ ہیری پورٹر ہیری پورٹر کی سپیلنگ جو بھی ہے بھارال ٹھیک ہے اے بی سی آؤثر اور اے بی سی فکشن یہ ہمارا جو ہے جیسی ہم کلک کرتے ہیں یہاں پہ یہ ایڈ ہو جاتا ہے اچھا تو یہاں تک تو ہمارا معاملہ سیٹ ہو گیا اس کو ری فریش کرتا ہوں تو ریڈ بھی ہو جاتا ہے اور جب فارم بھر کے سب میٹ کرتا ہوں تو رائیڈ بھی ہو جاتا ہے اب اگلا کام ہمارے پاس جو تھا وہ تھا ایڈڈ اور ڈیلیٹ اچھا ڈیلیٹ کا کام تھوڑا سا آسان ہے تو ڈیلیٹ پہلے کر لیتے ہیں اچھا ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے بھلا اس کے ساتھ مجھے ایک ادت فنکشن بھی بٹن بھی بنانا پڑے گا ڈیلیٹ کا تو ہم جلدی سے بنا لیتے ہیں اچھا اچھا جی اب اس پہ مجھے ڈیلیٹ کا جو بٹن بنانا ہے اس کے لیے مجھے کرنا یہ ہوگا کہ جب میں فوریچ کا لوب چلاتا ہوں نا اور لوب چلا کے اس پہ یہ ڈیو پورا تیار کر کے ڈالتا ہوں نا تو اس کے ساتھ ساتھی مجھے کیا کرنا پڑے گا ایک یہاں پہ بٹن بنانا پڑے گا ڈیلیٹ کا جس کا ٹائٹل مجھے دینا پڑے گا یہاں پہ ڈیلیٹ ٹھیک ہے جی اور اس اور اس کے مجھے آن کلک کی اوپر ایک ادد فنکشن لگانا پڑے گا ٹھیک ہے اس فنکشن کا نام کیا رکھ دیتے ہیں ہم رکھ دیتے ہیں کہ ڈیلیٹ بک ٹھیک ہے اچھا اس کو ہم نے آن کلک کر کے لگا دیا ہے ایک کام میں اور بھی کر سکتا تھا اس کو کلاس دے دیتا ہمیں اور کلاس کے ذریعے پورے کو اٹھاتا ڈاٹ ایڈیوینٹ لسنر وہ ہم ایک دفع کر چکے ہیں تو ہم ذرا یہ ابھی سیدھا سیدھا والا کام کرتے ہیں جس میں ہم کم سے کم ٹائم میں نا ہم ابھی یعنی نماز کا ٹائم ہوگا نا ساڑھے ساتھ پہ تو اس سے پہلے پہلے ہم ذرا ساڑھے ساتھ پہ ہوگا کتنے بجے ہوگا ساتھ بیس تو بسے ہو چکے ہیں بچہ سات بچ کے ایک کس منٹ ہو چکے ہیں ویل تو میں نے اس کے اوپر ایک ڈیلیٹ کا بٹن بنا دیا اب یہ ڈیلیٹ بک کا جو فنکشن ہے یہ مجھے کہاں پہ چاہیے ہوگا یہ مجھے میرے اسکرپٹ کی فائل میں مجھے یہ فنکشن بنانا پڑے گا ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ جی وینڈو ڈاٹ کر کے میں کیوں مراؤں گا کیونکہ میں وہ on click پہ لگا رہا ہوں تو اس کو private نہیں رکھ سکتا ٹھیک ہے فیلال مجھے اس کو public کرنا پڑے گا console.log delete book function called تو یہ میں نے اس میں بات لگا دی کہ یہ delete book کا function جو نا وہ call ہوا ہے اب در آگے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مسئلہ کیا ہے ابھی refresh کر دیا ہم نے اس کو اب میرے پاس یہ ایک book آگئی اب اس پہ delete کا button دباتا ہوں نا تو delete function called لکھاوا آ جاتا ہے اب یہاں پہ میں ایک اور book add کر دیتا ہوں اب ایک اور book میں نے add کر دی اب کیا ہوگا کہ جی جب میں button دباؤں گا delete اس پہ تو بھی بھائی لکھاوا آ رہا ہے اس پہ تو بھی بھائی لکھاوا آ رہا ہے اب یہ تو مسئلہ ہوگی ہمیں پتہ کسے چلے گیا کون سے book پہ click ہوا ہے کہ اس کو ہم delete کریں event سے target کریں گے اچھا اس کا طریقہ ایک بہتر طریقہ موجود ہے ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس document آیا ہے نا آپ نوٹ کریں اس document کے ساتھ ہمارے پاس ایک id بھی آئی تھی اور اس id کو ہم کیسے guide کرتے تھے ایک dot data لگا کے data ملتا تھا اور dot id لگا کے ہم id ملتی تھی تو ہم کیوں نہ ہم وہ id بھی ساتھ میں ملتا ہمارے پاس کریں ٹھیک ہے دیکھو مجھے id مل گئی تو کیوں نہ میں یہ اس کو دے دوں function کو اگر function کے parameter میں مجھے کسی طرح یہ مل جائے تو اس سے میں بہت آسانی سے پتہ لگا لوں گا کیونکہ جب جب کلک ہو گا parameter میں ایک ڈیفرنٹ چیز مجھے مل رہی ہوگی تو میں کیا کروں گا یہ document.id کو یہاں پہ اس جگہ پہ pass کر دوں گا صحیح ہے مشکل تو نہیں ہے کس کو ڈیف میں save کرانا پڑے گا میں نے اس کو یہاں پہ hard coded رکھ دیا نا وہ ہی تو کر رہے ہیں وہ ہی تو ہم کرنے جا رہے ہیں دیکھو اب ہونا کیا چاہیے جب میں اس ڈیلیٹ پہ کلک اچھا وہ تو پکڑ کے میں نے اس کو پرنٹ نہیں کروایا نا document.id میں نے اس کو کہہ دیا یہاں پہ ملا ہے مجھے اور کاما کر کے میں نے اس document.id کو نا پرنٹ کروا دیا صحیح ہے اب کیا ہونا چاہیے کہ جب میں اس پہ کلک کروں تو مجھے ایک الگ ڈی ملے گی اس پہ کلک کروں گا تو مجھے ایک الگ ڈی ملے گی اچھا یہ ہوا کیسے اگر کسی کو نہیں سمجھ آیا تو اس کیلئے میں بتا رہا ہوں اور مجھے آپ کی شکلوں سے لگ رہا ہے کہ آپ کو نہیں سمجھ آیا یہ ڈیو ہے نا یہ بکس ہیں ایک بک ہے اور یہ دو بک ہے اب آپ دیکھیں یہ جو ultimate بن کے آیا ہے وہ اس طرح آیا ہے اگر آپ اس کو دیں گے دو اچھا یہ کیسے ہوا یہ یہ میرے پاس اگر غور کریں گے میرے پاس اس نام سے ایک یہ variable ہے یہ variable ہے اچھا اب اس variable کے اندر آپ imagine کریں کہ کوئی string موجود ہے میرا یہ پورا کا پورا back tick ہے یہ پورا کا پورا back tick ہے تو اس میں میں templating کر سکتا ہوں اب میں نے کیا کیا یہاں پہ آکے اتنے پہ میں نے templating کر دی اب یہ template جو میں نے کیا ہے اس کی جگہ پہ مجھے کیا return ہوگا اس variable کا data جو کہ ایک ادد string ہے تو یہ result مجھے بن کے وہاں پہ دکھ رہا ہے as it is دکھ رہا ایسا ہی ٹھیک ہے سمجھا ہے کیسے ہوا یہ اچھا یہ java script میں اس طرح ہو رہا ہے جب ہم react کا framework اگر ہوگا تو اس میں ظاہر ہے اس میں اس کا مزید آسان طریقہ موجود ہے اسی کام کو کرنے کا ٹھیک ہے جی تو ہم نے کیا کیا کہ وہ ڈیلیٹ کا ہم نے پکڑ لیا اچھا اب ڈیلیٹ کا جب وہ پکڑ میں آگیا میرے پاس وہ کی تو اب میرے لئے بہت آسان ہے اب میں اس پہ جسٹ ڈیلیٹ کا جو ہے وہ چلا دوں گا ابھی بیجتا ہوں بیلڈ میں گیا فائر اسٹور میں گیا اور یہاں پہ جا کے میں ڈیلیٹ کو تلاش کر لوں گا کہ کدھر ہے ٹھیک ہے یہ آگیا جی read data secure data ڈیلیٹ کا کہا پہ دیا ہے انہوں نے یہ کیا بکواس ہے ہاں یہ ڈیلیٹ ڈیٹا صحیح ہے guide کے اندر سے آکے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ڈیلیٹ ڈیٹا اچھا اس نے بولا کہ ڈیلیٹ ڈیٹا نہ ایسے ہوگا query بنائی ہے اس نے cdc database کا نام لکھا ہے collection کا نام لکھا ہے اور یہاں پہ ڈیلیٹ کرنا ہے وہ تینوں چیز مجھے available تو بس میں یہاں پہ جاؤں گا اور اس function کے اندر اب میں یہ call کر دوں گا await لگانے کے لئے اس کو اوپر async mention کرنا ہوگا ڈیلیٹ ڈاک اوپر اگر نہیں ہوا ہے ریکوائر تو ذرا کر لیتے ہیں ڈیلیٹ ڈاک نہیں ہوا ہے ریکوائر تو کر لیتے ہیں چلو سعیے ڈیلیٹ ڈاک ہو گیا اب واپس آ جاتے ہیں جی ہم اور ڈیلیٹ ڈاک میں میرے پاس جو اس کا نام ہے بکس کلیکشن کا اور یہاں پہ میں کیا لکھوں گا جو مجھے آئی ڈی ملی ہے ڈاکیمنٹ کی یہ میں نے ڈاکیمنٹ کی آئی ڈی دی دی ڈیلیٹ کرنے کی لیے تو اب جیسے ہی میں اس فنکشن کو کلک کروں گا تو یہ ٹھک کر کے ڈیلیٹ ہو جائے گا اچھا اس کے آخر میں مجھے کوئی کنفرمیشن وغیرہ کچھ لگانا چاہیے کوئی alert لگانا چاہیے کہ ہاں جی آپ کا یہ ڈیلیٹ ہونے جا رہے لیکن فلحال میں نے وہ نہیں لگایا اچھا جیسے ہی میں ڈیلیٹ کروں گا اس کو تو وہ ڈیٹا بیس سے تو ڈیلیٹ ہو جائے گا ریال ٹائم میں لیکن کیا میرے پاس فرنٹ اینڈ سے بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا وہ کیوں ہو جائے گا کیوں کہ جب جب ڈیٹا بیس میں چینجز آتی ہیں تو میں نے اس پر لسننگ لگائی بھی ہے جب ڈیٹا بیس میں اتنا سا بھی کوئی چینج آئے گا وہ پورا فور لوب دوبارہ چلے گا اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا یہاں پہ سکرین پہ دوبارہ رینڈر ہوگا دوبارہ رینڈر میں وہ تو ڈیٹا ڈیلیٹ ہو چکا ہے تو اس لئے جیسے ہی میں اس کو کلک کروں گا تو یہاں پہ فلحال کے لیے تو error آگیا ہے ڈاک is not defined what does it mean اچھا وہ ڈاک اوپر ریکوائر نہیں ہوا اوپر ریکوائر میں نے ڈاک نہیں نکلاوا تو جیسے ہی میں اس کو کلک کروں گا اس کو غائب ہو جانا چاہیے غائب ہو گیا یہاں پہ میں نے مزید ڈیٹا لکھا ایڈ کیا دونوں کو ڈیلیٹ کیا دونوں ڈیلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے جی ڈیٹا بیس خالی ہو گیا میرا تو یہ ام نے ڈیلیٹ سیکھ لیا اسے آسان تو ہے بالکل یہ جو بات لکھی ہوئی اس میں نہیں سمجھایا کچھ یہ دیکھو ڈاک کی آئی ڈی پتا ہے کیا ہے جب میں یہ جب کوئری چلتی ہے یہ والی اور یہ پورا فوری چلتا ہے جب تو اس میں مجھے یہ ڈاکیمنٹ ایک اک کر کے ملتا ہے دیکھو ڈاکیمنٹ کیا ہوتا ہے میں اگر وہ واپس وہ والا جیم کھولوں اگر فگما پہ تم لوگوں کو میں نے ڈراؤ کر کے باتایا تھا میں واپس وہی کھول رہا ہوں کہ میں نے جو بتایا تھا یہ کلیکشن کیا ہوتا ہے اور ڈیٹا کیا ہوتا ہے یہ میں نے بات بتائی دیا ارے کہاں چلا گیا کیوں اتنی دیر کیوں لگاتا ہے یہ ایسا کیا کھولوا لیا دیکھو یہ آگیا نا اب دیکھو یہ یوزرز جو ہے یہ کیا ہے یہ کلیکشن ہے اور اس کے اندر موجود یہ والا جو آئٹم ہے یہ ایک ڈاکیمنٹ ہے یعنی کہ ایک ڈیوزر اس کے بعد یہ دوسرا ڈاکیمنٹ ہے یعنی کہ دوسرا ڈیوزر اسی طرح یہ بک کی کلیکشن ہے اور بک کی کلیکشن کے اندر یہ ایک بک ہے یہ دوسری بک ہے اس کے نیچے والی اور یہ نیچے تیسری بک ہے تین بک ہے یہ میں نے یہ کہا تھا کہ کلیکشن جو ہے وہ ایک والز ٹیبل کے آپ جن کا بیگراؤن ہے ان کے لئے بتایا تھا جو ڈاکیمنٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے ہر ڈاکیمنٹ کو ایک یونیک آئیڈی اسائن کرتا ہے ڈیٹا بیس خود مانگو ڈی بی میں بھی اور فائر بیس میں بھی دونوں میں اچھا اور یہ ڈاکیمنٹ خود itself کیا ہوتا ہے ایک پورا جیسن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی ایک اپنی ایڈنٹیفیکیشن ہوتی ہے تو ہمارے پاس دو طریقے ہوتے ہیں اس ڈاکیمنٹ کو گیٹ کرنے کا یا تو مجھے ڈاکیمنٹ کی وہ مجھے پورا ہے تو وہ بک لے کر آؤ یا میں بولتا ہوں کہ بھائی فلان آئیڈ کی الیکشن اٹھا گیا تو ہر کلیکشن کی ایک آئیڈ ہے تو کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جب یہ سناپ شوٹ کا یہ چلتا ہے فوریچ تو اس میں مجھے یہ دو کیمنٹ ملتا ہے تو میرے پاس دو کیمنٹ کا اگر میں ڈیٹا گیٹ کرنا چاہوں تو میں کال کرتا ہوں ڈاکیمنٹ ڈیٹا اور call signature اور اگر document یہ id get کرنی ہو تو document.id بغیر call signature کے کیوں property کے طور پر مل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہر document کی ایک id ہوتی ہے تو اس کو delete کرنے کے لیے بھی میں کیا کر سکتا ہوں اس id کا بھی استعمال کر سکتا ہوں اور book کے name کا بھی استعمال کر سکتا ہوں میں بولوں گا book equal to harry potter but میں name کا استعمال کیوں نہیں کر رہا کیونکہ name duplicate ہو سکتا ہے میں نے اس پر چیک نہیں لگایا میں نے اس طرح کی کوئی کاروائی نہیں کی کہ name unique رہا کر سکتا تھا لیکن میں نے خلال نہیں کیا تو document کی جو id ہے وہ کیونکہ database ہمیشہ خود اس کو اس کو اسائن کرتا ہے اور وہ ایک random string ہوتا ہے اور وہ unique ہونے کے اس کے chances name سے کافی زیادہ ہیں ٹھیک ہے جی تو اس وجہ سے میں نے یہاں پہ id کو پکڑا ہے اور جب یہ button کا click ہوتا ہے تو میں نے button کی click پہ اس id کو یہاں پہ hard coded pass کروا دیا ہے جتنا میرے item ابھی select کیا ہے جتنا item میں نے select کیا ہے اس کے اندر ایک random string ہوگا پندرہ بیس character کا ٹھیک ہے تو جتنا میں نے select کیا ہے اس جگہ پہ return کیا ہوگا وہی string ہوگا جو اس میں ہے یعنی کہ کچھ اس طرح ہی چیز ہوگی ہے نا اب جب یہ function call ہوگا تو یہ as a string literal اس function کو مل رہا ہوگا variable کے طور پہ نہیں مل رہا ہوگا یہ as a string literal مل رہا ہوگا کیونکہ دیکھو templating کے time پہ ہی میں نے اس کے ساتھ scene کر دیا ہے دیکھو یہ template ہے نا میرا پورا جو میں inner html میں ڈالتا ہوں اب یہ inner html میں جو میں نے template ڈالا ہے اس جگہ پہ کیا آتا ہے یہ book کا نام آ جاتا ہے یہاں پہ یہ جب یہاں سے یہاں تک code کو read کیا جائے گا تو اس کے اندر کے جتنے template ہے نا وہ اسی point پہ solve ہو جائیں گے اس کے بعد یہ inner html میں جائے گا ایسا ہی ہے نا اچھا تو سب سے پہلے کیا ہوگا یہ book کا جو نام تھا اس پہ یہ harry potter آ گیا اس کے بعد book کا جو author تھا اس پہ یہ author کا نام ایسے آ جائے گا return ہو جائے گا document کی id ایسے آ جائے گی تو یہ بنا ہے html میرا یہ html inner html میں جا کے add ہو رہا ہے اب اس html کے اندر جو کچھ لکھا ہوئے یہ آپ کو پتا ہے یہ والی جو ڈالا ہے یہ ہر دفعہ لگ آئے گی جتنی دفعہ loop چلے گا اتنی دفعہ لگ آئے گی کیونکہ میں ہر document کی ڈالاگ سے get کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی سمپل کر کے میں نے آپ کو سمجھا دیا ڈالیٹ کے پنکشن میں ڈوک اے ڈی وہ پڑھے ڈاک اے ڈی ابھی بھی سمجھنے آیا ہے ڈوک دوٹ آئی ڈ اس میں یہ فنکشن ڈے چلایا دلیٹ کا ہے ڈوک آئی ڈ ہے ڈوک دوٹ آئی ڈ ہے اس میں بھی doc.id اس میں بھی doc.id نہیں یہ تو میرا دیکھو یہ جو ہوتا ہے function جب ہم نے پڑھا تھا تو میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو ہے function کا parameter جو ہے function کا جو parameter ہے یہ function کا local variable ہوتا ہے تو میں یہاں سے جو بھی pass کروں گا وہ مجھے اس variable میں ملے گا یعنی یہ اس طرح سے ہے کہ یہ کچھ ایسے بناوا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے بناوا ہی یہ doc.id کیا ہے اس function کا ایک local variable ہے جو بھی ادھر سے ڈالیں گے وہ sequence وائز ادھر مل جائے گا اسی طرح ٹھیک ہے تو اس کا نام چاہوں تو میں سیم رکھ دوں لیکن ویسے اس کا نام میں وہ رکھوں گا جو مجھے یہ چیز ملنے والی ہے ٹھیک ہے یہ function کی definition ہے function کی definition کے وقت میں نے بولا کہ ایک parameter مجھے ملے گا وہ parameter کیا ہوگا document کی ID ہوگی ہے میں نے assume کیا ہوئے اسی لئے relevant نام اس کو رکھ کر میں نے pass کیا ہوئے اچھا اب ہم آ جاتے ہیں جی edit کا کام مجھے کرنا ہے وہ میں کیسے کروں گا ایک کام میں بنا دوں گا ایک button یہاں پہ میں اور بنا دوں گا edit book edit book بنا دیا میں نے اب ہاں بھئی document کی ID مجھے اس کو بھی pass کرنی ہے گیا کیا خیال ہے document کی ID پاس کرنی چاہیے مجھے اس کو اچھا اور document کی ID پاس کرنے کے بعد چلو یہاں پہ document کی ID بھی پاس ہو گئی اور ایک عدد میں نے یہاں پہ function بھی بنا دیا میں نے کہا بھئی edit book صحیح ہے edit book کا function بنا دیا document کی ID مل گئی delete تو نہیں کرنا اس میں obviously اب کیا کروں گا میں اس point پہ جب یہ edit کا button دباتا ہے بندہ تو مجھے کیا لینا ہے user سے input لینا ہے کونسا input لینا ہے مثال کے طور پہ یہ book کا نام author کا نام اور genre یہ تین باتیں لکھی ہوئے ہیں اب یہ edit کا button تو دیکھو یہاں پہ آ گیا اب یہ roll کیوں گیا get db.get کا میں نے call کیا 95 پہ یہ میں نے کیا لگا ہے اچھا وہ جو testing کر رہا تھا تمہاری والی اچھا اب جب edit کا button تو آ گیا ہے اس کو press کرنے پہ مجھے کیا کرنا ہے delete تو نہیں کروانا اس کو press کرنے پہ مجھے somehow user سے input لینا ہے یہ تینوں field دوبارہ input لینی ہے مانے prompt کے through بھی لے سکتے ہیں لیکن prompt تو اتنا اچھا طریقہ نہیں ہے input لینے کا prompt blocking code اس کو discourage کیا جاتا ہے اور کوئی طریقہ ایک طریقہ ہی ہو سکتا کہ pop up کھل جائے ایک اور طریقہ ہی ہو سکتا ہے کہ یہ جو لکھا حصہ ہے یہ پورا تینوں تینوں ٹیکس باکس میں کنورٹ ہو جائے اور نیچے کمپلیٹ ایڈٹ کا یا سبمیٹ کا بیٹا جائے اور میں غسی کو ایڈٹ کروں سبمیٹ کروں تو یہ واپس بک میں کنورٹ ہو جائے ہو سکتے ہیں ایسے کیسے ہو گئی کیسے ہوگا بھائیوں دو دو فنکشن بنائیں گے ٹھیک ہے ایک تو اس نے ایڈنٹی فائی کر لیا بات کہ فنکشن اس میں بنائیں گے اب دو پہلے تو اس ایڈٹ کی کلک پیک بنائے گا جو اس کے فارم کو کنورٹ مارے گا اور فارم جب آیا گا تو اس میں ایک دوسرا وٹن ہوگا سب میٹ کا جو ایکچوال ایڈٹ جب اس پہ ہوگا یہ تو بلکل صحیح اس نے ایڈنٹی کر لیا اب لیکن وہ فارم کیسے بنا ہو میں ایسی ایسی ایڈٹ پہ کلک ہو اس کا ایسی ایڈٹ ایمٹی کروں اور اس کی جگہ پہ میں فارم ڈال دوں اور فارم کی کلک پہ پہلے سا ہی بٹن بنا دوں کہ بٹن پہ کیا ہوگا ہے نا آج ہو یہ کر لیتا اچھا بھائی تو اس کے بٹن کے کلک کی اوپر مجھے کیا کروانا ہے اس ڈیو کا inner ڈیو مجھے خالی کروانا ہے اب اس کو میں پہچانوں گا کیسے یہ ڈیو تو جتنی بک ہے سب پہ کلاس لگا ہو ہے اس پہ مجھے ڈیو دینی پڑے گی اب آئی ڈیو میں یونیک چیز دینی پڑے گی جو مجھے بتاؤ اور وہ یونیک چیز کیا ہے ہر ڈاکی ڈیو میں یہ پہ دوں گا یونیک ڈیو ایسے کر کے اور میں یہاں پہ ٹیمپلیٹ لگا دوں گا وہ ہی جیسے میں یہ لگا ہے تو اب کیا ہوگا جب یہ ڈیو رینڈر ہوگا جب تو اس پہ ڈیو لگی ہوگی بائی ڈیف الٹ ہر بک کیونکہ جتنی بک ہوگی اتنا یہ ڈیو ہوگا اور ہر ڈیو پہ وہ ڈیو لگی ہوگی بک والی تو اب میں کسی بک کے box کو اٹھا گے اس کو خالی کرا سکتا ہوں اچھا تو اب یہ سمجھ آ گیا میرے اب مجھے کیا ہوتا ہے ایڈڈ بک query selector اور میں بولتا ہوں کہ ہیش اور ہیش کر کے میں یہ لگا دیتا ہوں نا document id سہیے لگ جائے گی نہیں مسئلہ تو نہیں کرے گی کوئی کیا کر رہا ہوں یہ سہیے یہ میں ڈا کسی ڈا اس کو اٹھا لیا اس اس کو میرے جو box اس کو ڈا لیا dot inner html equals to empty تو اب edit کا button جیسے ہی میں دباؤں گا تو کیا ہوگا جس کی اوپر میں edit کا button دباؤں گا اس کے inner html میں کچھ بھی نہیں بچائے گا خالی ہو جائے گا تو خالی کرنا تم سیکھ گئے اب اس کو بھرنا بھی سیکھ نا ہے اب بھریں گے کیسے اس کو edit پہ کلک پورا box transform کرنا پورا form آئے گا button ایک submit کا نیچے ہو گا اس کو سیکھ کرنا اس کو خالی کرنا کے ساتھ کام مجھے کیا کرنا ہے let book container اس کو میں پکڑ رہا ہوں تاکہ مجھے باہر پر get نہ کرنا پڑے ٹھیک ہے تو میں نے کہ book container dot inner html اس کو بھی مجھے اصولن کرنا چاہیے وہ append child والا و create element والا طریقہ کرنا چاہیے وہ fast ہوتا ہے ٹھیک ہے بڑی اچھا چھوٹی application میں فرق نہیں پتا رینڈر ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اس طریقے پہ اس والے میں ہوتا یہ اچھا تو dot inner html کر کے میں ایک اس کو کیا دینا ہے اب ایک 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 form اچھا form کو html code میں جا کے form کو ایک دفعہ بنا لیتے ہیں کیونکہ نیچے نے وہ suggestion دیتا نہیں تو مزا نہیں آتا نیچے بنانے میں یہ میں آگیا جی html کے code میں اور یہاں پہ کیا ہوگا ایک عدد میں form بنا لیتا ہوں اور form کا میں action اڑا دیتا ہوں صحیح on submit پہ ایک function ہوگا جی complete 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 edit صحیح یہ میں ایک function منا رہی ہے اور اس میں ایک اداد input ہوگا صحیح ہے جو کہ کیا ہوگا input بھائی book name اچھا اس میں مجھے label کر کے لگانا چاہیے لیکن خلال ابھی ہم اس کو time کی کمی کی وجہ سے چھوڑ رہی یہ دونوں ہی آجائے گا اس سیدھا سیدھا یہ میرا form تیار ہوگیا complete edit کا بھی جو میں function call کروں گا تو اب اس کو مجھے کیسے کرنا ہے اب نیچے چل کے در ہم اس کی setting بنا پھو میں نے inner html میں یہ form پورا ڈال دیا پہلے دیکھتے ہیں کہ form اسی طرح سے ڈسپلے ہو رہا ہے جیسا میں نے سوچا کہ نہیں ہو رہا ہے اچھا کیونکہ میں inner html کو equal کر کے اس پہ لگایا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا پہلے میں اس کو empty کرتا تھا نا equal کر کے پرانے والے کو ہٹ سوڑا اپنی ورد بھی انکریز کر لیتا ہے اپنی ورد بھی کیا کر لیتا ہے یہ انکریز کر لیتا ہے یہ بک بک ہٹا دیتے ہیں تاکہ اس کی ورد تھوڑی کم جائے ہاں بٹن بھی بناتے ہیں بھی کیا اٹا دوں آخر کے آگے سے آخر کے آگے سے بھی نیم اٹا سکتے ہیں صحیح بٹن بھی بنا دیا اس پر ہمنا بٹن کی ٹائپ ہم نے لگا دی سب میٹ ٹھیک آپ دیکھتے ہیں جی کیا ریپورٹ ہے ایڈیٹ کا بٹن دبایا مور اور لیس اب یہ تھوڑا سا بہتر ہے ہاں بھئی اتنا کام ہو گیا اب مجھے کرنا یہ کہ جب یہ بنے نا فارم یہاں پہ تو اس میں پہلے سے وہ ویلیو لکھی بھی ہو جو اس میں تھی اب یہ کام کرنا ہے اب یہ کام کیسے ہوگا ڈوکیمنٹ آئیڈی مل گئی ہے تو ڈیٹا بیس سے دوبارہ گائٹ کر لوں اچھا ڈیٹا بیس سے دوبارہ بھی گائٹ کر سکتا ہوں لیکن وہ کیونکہ فرنٹ اینڈ پہ پہلے سے ہے میرے پاس تو مجھے یہ ایک پیرامیٹر لیا ہے کام ڈال کے ڈیٹا بھی تو پورا لے سکتا ہوں ایک اور پیرامیٹر تو میں کیا کروں گا پھر یہاں پہ اس کو ایک پیرامیٹر یہ ملا ایڈیٹ والے کو کام ڈال کے میں اس کے اوپر پورا پورا ڈیٹا بھی ڈال دوں گا پورا ڈیٹا بھی ڈال دیا میں کام کام کر کے تین ڈال دوں گا کیونکہ ڈیٹا جو ہے وہ اس وقت ایک ایک مسئلہ ہے اس میں یہ اتنی جگہ پہ کیا ریٹرن ہوگا اوبجیکٹ ایک اچھا اور اوبجیکٹ کیونکہ اس سٹرنگ میں اس کے ساتھ کون کیٹنیٹ ہو رہا تو کیا ہوگا اوبجیکٹ اوبجیکٹ بن دے گا تو مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کو ڈال سٹرنگیفائی کرنا پڑے گا یہاں پہ سٹرنگیفائی کر کے دینا پڑے گا ایسا ہی ہے کیونکہ سٹرنگیفائی کیے بغیر کیونکہ یہ سب میں سٹرنگ میں بنا رہا ہوں سٹرنگ کے اندر ہوگا تو مجھے اس کو سٹرنگیفائی کر کے یہاں پاس کرنا پڑے گا تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جیسن ڈال سٹرنگیفائی فنکشن کے اندر جاگے میں اس کو دوبارہ سے جان پارس کر لوں گا no problem ہے نا اب میرے پاس کیا مل رہا ہے مجھے یہ data بھی ملنا شروع ہو گیا تو میں اس کو کاما کر کے اس data کو print کر و مجھے ملے گا کیونکہ ابھی تک میں نے فرحال اس کو پارس نہیں کیا ہے تو اب میں دیکھو جب کسی edit کے button پھر کلک کروں گا invalid or unexpected token add this 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 what does it mean اچھا یہ چکر یہ ہوا ہے کہ string کرنے کے باوجود نا یہ میں نے کچھ اڑا دیا یہ ایک منٹ ذرا یہ میں نے جلد بازی میں اڑا دیا کچھ یہ نہیں اڑایا تو میں نے کچھ بھی نہیں اس کو string کرنے کے باوجود سنگل کوٹ اور ڈبل کوٹ کے ساتھ مستی کر رہا اور جس کی وجہ سے یہ ہو جا رہا ہے پاغل پورے ھٹیمل کے اندر نے اس کو گڑوڑی آ جاری ہے تو اس کا کیا حل نکالا جائے اب اس کا حل یہ نکالا جائے کہ بیک ٹک لگا دیا جائے جب ڈبل کوٹ سنگل کوٹ میں اس کو پروبلم ہے تو اچھا بیک ٹک لگے گا نہیں کیونکہ آلریڈی ہم بیک ٹک کے اندر ہیں اب کیا کریں یار یہ تو گڑڑوڑ ہو گئی ابھی بھی بھی ایک کام کر سکتے ہم کہ ہم تین پیرامیٹر لے لیں بجائے پورو object ڈال نہیں کیا تین object لے لیں گے میں نے اس کو ڈیٹا ڈوٹ بک نیم تین مجھے الگ لینے میں تھوڑی سی پروبلم ہوگی تھوڑا سا کوڈ لمبا ہو جائے گا لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے کوڈ لمبا کر لیں ٹھیک ہے اچھا بک نیم کے بعد book author اور book genre صحیح اب یہاں پہ جب کیونکہ تین الگ الگ دیا تو مجھے یہاں پہ get بھی تین کرنا پڑے گا name ڈیو ڈی 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 author genre اب مجھے اسی sequence میں ملے گا جس sequence میں میں یہاں پہ سے اس کو pass کرتا ہوں تو ان تینوں کو یہاں console کرا لیا جائے پھر اس کو console ہو جاتا ہے سہی بلکل اچھا میں اس پہ آکے edit کا button دب آتا ہوں تو مجھے id مل گئی پہلی value دوسری value تیسری value وہ تینوں چیزیں مجھے مل گئی ہیں اب ان تینوں چیزوں کو مینے کہا ڈالنے name author اور genre کو مجھے input field میں as a default value اس کو ڈالنے default value کیسے ڈالتی ہے value equals اور double quotation اور یہاں پہ میں اس کو ایسے کر کے لگا گئی ایک میں name آگیا دوسرے میں جو وہ author آگیا اور تیسرے میں جو genre آگیا اب کیا ہوگا جب میں اس کو refresh کروں گا اور edit کا button دباؤں گا تو یہاں پہ جو بھی لکھا تھا وہ اس میں پہلے سے لکھا رہا ہوگا یہاں تک کا کام ہو گیا چلو ایک نئے add کر لیتے z z کر کے نئے add کرتے صحیح یہ میں نے value لکھ اس کو add کیا یہ پہ value بنی بھی آگئی اب جب edit ہوگا تو error کیوں آگیا بھائی صحیح ہوگیا ابھی دو منٹ پہلے error کیوں آیا گا یہ میں جب فورا فورا جب میں اس کو add کرتا ہوں اور add کرتے ہی میں اس کے edit کا button دباتا ہوں اب تو صحیح چل لے پہلے کی میرا راجی جاتا ہے well تو جب میں zz والے کو کروں گا edit تو اس کے form میں بھی یہی بات لکھی آرہی ہوگی پہلے سے اور اس کے save کا button دبانے پہ مجھے اسی document میں اس کو جا کے واپس رکھوانا ہے جس کے edit button پہ کلک 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 ہوگا اسی پہ دوبارہ رکھوانا ہے تو اب کیا ہوگا یہ submit کا button میرے پاس ہے نا یہ جب کلک ہوگا تو complete edit کا function چلے گا complete edit کے اوپر مجھے کیا چاہیے مجھے ایک دو تین اور یہ چار چوتھا مطلب id ہوگی actually جس میں مجھے وہ ڈالنا ہے تو چاروں values مجھے اس function میں چاہیے اچھا ایک تو value fix ہے id change نہیں ہوگی وہ fix ہے لیکن باقی کی تین value جو user لکھ رہا ہے prevent default بھی call کر دیا تاکہ یہ form کو خود سے reset نہ کرے اگلا کام میں کیا کروں گا کام ڈال گئے یہاں پہ ڈی ڈی اس کو دے دوں گا یہ ہاتھ کیا ہاتھ میں کہوں گا یہ لو document ڈی آپ کی آگئی یہ بھی لے کر آنا جب بھی آنا آپ صحیح document id complete edit کا function call ہو ہے اور کام ڈال کے مجھے کیا مل گئی اس میں doc id مجھے مل گئی تو مجھے یہ تو پتا ہے کہ complete edit پہ اس کو کون سی document id میں بھیج لیکن ابھی تک مجھے میں یہ text boxes سے value نہیں اٹھائی ہے آگئی ترہ پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو جب میں edit کا button ڈباتا ہوں edit کا button ڈباتا والا کیا ہو لیکن میں اس کیوں پر edit ڈباتا ڈباتا تو یہ ڈباتا آیا کون سے پہنے 163 پہ کہہ رہا یہ error ہے کہہ رہا بھئی ادھر error ہے بھوک کنٹینر پکڑتا ہوں نا یار فارم تو بھردے رہا اس کے اندر لے جا کے آئی ڈی پکڑ رہا یہ کیا چکر ہے hash تو لگتا ہے نا query selector اس کے بغیر تھوڑی ہوتا ہے query selector میں جب hash تو لگانا پڑتا ہے نا اچھا اب یہ وہ نہیں پکڑ رہا اب نہیں پکڑ رہا بھئی نہیں اس کا پہ پہلے ID تو دیکھو اس پہ لگی کیا ہے ID تو لگی بھی اس کے اوپر N85 یہ اس کے ID ہے اور اگر میں Edit کا button دباتا ہوں تو Error میں ID آتی ہے N85 یہ تو آ رہی ہے ID تو یہ ہو ID تو ہے یہ بھلی پھر آپ پورے ایک کام 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 کیا میں سارا ڈیلیٹ کر دیا در سے کچھ ایک دو نئی books edit کرتا ہوں اور اس پہ میں experiment کر دیا دیکھتا ہوں ڈی 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 شروع میں نمبر سے issue ہو سکتا ہے کیا اس کو آئی ڈان تنگ سو اچھا شروع میں نمبر والا یہ آگیا شروع میں نمبر والا یہ مال آگیا ہمارے پاس اس کرتے ہیں edit ہاں یار صحیح پکلا تم نے بھل جب نمبر سے شروع ہوتا پھر اس کو مسئلہ تو تو اب ایسا کیا کرے ہیں ہم کے شروع میں نمبر نہ ہے اس کے ساتھ ایسا سین کرتے ہیں کچھ کہ یہاں پہ ہم اس کو لگاتے ہیں id کے اندر نا book اور dash کر کے لگاتے ہیں بلکہ dash کی بھی ضرورت نہیں just book لگاتے ہیں تو شروع میں ہمیشہ وہ string ہوگا get کریں گے تو اسی طرح کریں گے جب نہیں نا جب ہم یہ دیکھو اس کو اسی طرح کریں گے نا get بھی اب مجھے پتا ہے نا میں اس کے book کے ساتھ ڈ لگائی تو میں ویسی ہمیشہ treat کروں گا صحیح ہے اچھا اب دیکھتے ہیں کیا آتا ہے میرے پاس یہاں ٹھیک ہے book اب آرہ ہے ہر کسی شروع ریفریش کر دیا اچھا کر کیا رہتے ہیں ویسے کر یہ رہتے ہیں کہ edit کا button دبانے پہ جو ID آتی ہے 7MW کر کے ID آتی ہے میرے پاس وہی save کا button دبانے پہ بھی وہی ID آنی چاہیے تو وہی آرہی ہے صحیح ہے وہی ID آرہی ہے save کا بٹن دبانے تو صحیح ہے ابھی تک کا کام تو بلکل سیٹ ہو رہا ہے اب مجھے کرنا یہ ہے کہ complete edit کے اندر مجھے ان سب میں سے کیا اٹھانا ہے value اٹھانی ابھی کیسے اٹھاؤں گا کون بتائے گا complete edit کے اوپر مجھے document کی ID تو مل رہی ہے اب مجھے تین ویلیو مل گئی تو میرا کام ہو جائے گا بس میں ڈائریک اس کو ڈیٹا بیس میں پھیکوں گا جلدی ملے گا مجھے اور کوئی طریقہ ای 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 ملتا ہے پورا پورا ہو صحیح ای 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 مل رہا ہوتا اس کے لئی مجھے نیم لگانا پڑتا ہے نیم کا ای 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 مجھے دینا پڑتا ہے تو پھر مجھے وہ ملنے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں میں نے دیا ایک میں name ایک میں 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 دیا author اور ایک میں 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 دیا genre تو اب مجھے یہ event ملے گا e کر کے اس میں سے میں نکال لوں گا کیا لکھتے میرے خیالے ڈائریکٹ ہی لکھتے تھے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کیا ملتا مجھے ایڈیٹ کا بٹن دبایا میں نے اور ایڈیٹ کے بٹن دبانے کے پاس اب مجھے سیو کے بٹن پہ e.target میں یہ پورا مل گیا مجھے .author تک ملا .author پہ مجھے .value بھی لگانی پڑے گی جب وہ value دے گا اثر وائز ابھی وہ پورا author ہی دے دیتے اٹھا گیا اپ ڈیٹ کا میں نے کوڈ تو نہیں لکھا یہ غائب کیوں ہو جا رہا ہے اس میں اس پہ میں پریونٹ ڈیفولٹ بھی لگایا ہو اس پہ میں کچھ کام تو نہیں کیا بھا ڈیلیٹ 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 کر تو نہیں رہا تو یہ غائب کیسے ہو جا رہا ہے اس کو ڈیفریش کرنے سے بھی غائب ہی ہے ہاو ایڈیٹ کا بٹن دبایا میں اور ایڈیٹ کا بٹن دبایا کے سیو کال کیا ٹھیک ہے مجھے دیکھو آخر کی ویلیو تو مل رہی ہے اور دوسرا ہی ہے کہ یہ پیج ریفریش کیوں ہو رہا ہے میرا بھائی پیج ریفریش تو نہیں ہو نا چاہیے میرا کچھ بھی لکھ یہ کیوں آ رہا ہے میں نے تو ایسا کچھ لکھا ہی نہیں ہے بھی سبمیٹ کرنے والا کوئی کام ہی نہیں کیا میں ایسا on submit complete edit لگایا تو ہے آہ 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 اس کو مجھے چینج کرنا ہوگا نا document dot event listener نہیں ہوگا یہ یہ document dot query selector کر کے نا صرف اس form پہ مجھے لگانا ہوگا کیا نام تا اس form کا بھائی submit form نام تھا نام آہ book add form نام ہے اس کا آہ 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 یہ تو تم نے بہت اچھا پکڑا یہ تو مجھے یاد ہی نہیں تھا کل کا کیا آہ کام تھا میرے refresh کرتا ہوں اور اپ میں کیا کرتا ہوں کوئی new back ایڈ کرتا ہوں یہاں سے ایڈ ہوگئی refresh کرتا ہوں اگین اور اس new book پہ ایڈ ڈیڈ ہے book dot author اور کیا تھا book dot name اور book dot genre صحیح ہے اب respectively مجھے یہ تینوں value دیکھتا ہوں کہ صحیح صحیح مل رہی ہے کھ مل رہی ہے add it اور save تینوں value مجھے بلکل صحیح صحیح مل چکی ہے اب مل چکنے کے بعد میں کیا کروں گا میں یہاں پر جاؤں گا اور update document کو تلاش کروں گا delete کے اندر ہے delete data delete data data میں گیا delete field delete collection delete with CLI delete collection کے اندر ہے اپ ڈیٹ کا code ہے آئیر ہے تو اپ ڈیٹ کا لیکن اپ ڈیٹ کا یہ الگ سے document بھی تو بنا ہو گا نہیں آنا با آئیر ایسا کیسے ہو سکتا ہے چلو خیر ابھی تو ٹائم بچاتے ہیں ہم فیلال کے لیے اس کو اسی طرح پکڑ کے ہم execute کردو ٹھیک ہے جی تینوں ویلیو مجھے مل چکی ہے اس کو میں نے یہا پہ پیسٹ کیا لگے db collection dot books dot document اس document مجھے کیا لکھنا ہے document id صحیح ہے document یہ والا ہوگا dot document اور dot update اور updated data کے اندر مجھے جنہوں نے نیچے کیا لکھا ہے مجھے 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 Murder someone What ہ ہ ہ ہ یار اس کوڈ میں کچھ گڑھ بڑھ لگ رہی ہے مجھے یہ ڈاکیمنٹ تک تو ہو گیا ڈاٹ اپ ڈیٹ ڈیٹا بھی ہو گیا اب ڈاٹ اپ ڈیٹ ڈیٹا یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ ہی ختم ہو جاتا ہے یہ تو یہ ایرر ان یہ کیا چیز ہے بھائی اوہ اچھا اچھا اوکے گارڈ بھائی میں کہہ رہا ہوں یہ کیسے لکھا ہوئے سنٹیکس ہاں نہیں اب تو صحیح آگیا اب تو صحیح آگیا ہاں نہیں ڈیلیٹ فیلڈ کی تو ہمیجھ چلو خیر ضرورت نہیں ہے اچھا کمپلیٹ ایڈٹ کو بھی مجھے ایسنگ مینشن کرنا ہوگا اور میں نے کہا کہ میرا کلیکشن ہے بکس اور میرا یہاں پہ جو ہے وہ ڈاک آئی ڈی اور اپ ڈیٹ ڈاکیمنٹ کو مجھے کیا دینا ہوتا ہے ویف دینا ہوتا ہے میرا ٹھیک ہے چلو ریف نہیں پورا میں اٹھا کے بھی دے سکتا ہوں یہاں سے میں نے کٹ کیا پورے کو یہاں رکھ دیا ویریبال الگ سے برانے کے بجائے ایسے کر لیا میں نے اور اب یہ جو نیچے والا میرے پاس object ہے نا this object is updated data اب اس updated data کے اندر مجھے کیا چاہیے مجھے وہی والا سارا data چاہیے جو میں نے یہاں پہ لگایا ہوئے سارا آپ کو مجھے لکھے اور کوئل لڑا کے ٹھیک ہے سارا آپ کو مجھے لکھے لکھے چھیک ہے جیٹا بیس میں میں نے کیا نام رکھا تھا زارا دیکھ لیتا ہوں جیٹا بیس میں میں نے یہاں پہ ریفرش کروں گا دو آجے گا جیٹا بیس میں میں نے وہی اڑا دی ہے بک نیم بک آرثر اور بک جانرے بک نیم بک آرثر اور بک صحیح یہ updated data میرے پاس آگیا اچھا جی اب دیکھتے ہیں اب میرے پاس اس وقت چار بکس یہاں پہ موجود ہیں میں کسی ایک پہ edit دواتا ہوں اور edit دبا کے اس کا content میں کیا کر دیتا ہوں تھوڑا سا update کر دیتا ہوں اور update کر کے میں save کا button دباتا ہوں تو یہاں پہ ایک error آ جاتا ہے کہ جیٹا ریفرنس error update document is not defined update document اوپر ہمیں require کرنا پڑے گا challenge once again ساہیے جی اپ ڈیٹ کر دیا میں نے اس کو اور save کا button دباتا ہی ہے یہاں پہ update ہو گیا again یہ update کیوں ہوا ہے یہاں پہ یہ update اس وجہ سے ہوا ہے کہ جیسے ہی میں database میں update کی query چلاتا ہوں اپ ڈیٹا بیس میں چیز اپ ڈیٹ ہوتی ہے میں نے ریال ٹائم پہ listening لگائی بھی ہے تو وہ ٹھک میرا وہ ریال ٹائم لسننگ دوبارہ چلتا ہے تو فارم وام سا بغائب ہو کے نا وہ دوبارہ سے رینڈر ہو جاتا ہے اس کا لیکن ایک ڈاؤن سائیڈ بھی ہے ڈاؤن سائیڈ اس کا یہ ہے کہ اگر میں نے یہاں پہ دیکھو edit کا button دبایا ہوئے اور ڈیٹا بیس میں جا کے نا کوئی چھوٹی سی چینجز اگر کر دے اب دیکھو کیا ہوتا ہے میں ڈیٹا بیس میں جا کے نا ہاتھ سے چینج مار کے دیکھتا ہوں یہ ری رینڈر ہو جائے گا میرا پورا اکھے اس کو کیسے چھوٹا کیا جائے اچھا میں کون سے والے کو edit مار ہوں رینڈم لی کسی ایک کو میں edit مار رہا ہوں یہ میں نے ہاتھ سے اس کو edit پہ click کیا اور یہاں پہ s کے ساتھ ایک ایسے a لگا دیا اور update کا button دبایا جیسے ہی update کا button دبایا دیکھو ریال ٹائم میں کیا ہوا ری رینڈر کر لیا اس نے اپنے ہاتھ کو صحیح ہے تو جہاں اس کا upside ہے وہاں ایک downside بھی ہے اس کو handle کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑتا ہے اب مثال کی طور پہ دس user ایک ساتھ use کر رہے ہیں اب کسی نے مثال کے دور پہ میں edit کر کے بیٹھا ہوا تھا یہ number 4 والی بک میں edit کا میں نے یہ form کھولا ہوا تھا number 4 والی بک پہ اور میں کچھ لکھ رہا تھا پڑے دھیان لگا جائے ایک دوسرے user نے book number 1 کو edit کر کے نہ submit مار دیا اب میرا وہ re-rendر ہو گیا میرا تو گیا سارا کام اب اس کو avoid کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ بجائے اس کے کہ میں اسی کو convert کر رہا ہوں اسی کو میں جو convert کر رہا ہوں اس کو یا تو میں pop-up ایک الگ سے بنا ہوں جو غائب نہ ہو جو ختم نہ ہو re-render کی وجہ سے یا تو میں یہ کروں کہ جب تک یہ form کھلا ہو میرے پاس جب تک میں وہ روک دوں اس کو ریال ٹائم کے لسنر کو اب روکوں گا گیسے میں اس میں اگر فلا گا دوں گا ایک ویریابل بنا کے true-false کر رہا ہوں گا اور جو فوریچ لگتا ہے فوریچ سے پہلے ایک پرومٹ لے لوں گا کہ بھائی would you like there are some changes in database would you like to change جیسے ہوتا ہے کبھی کوئی چیز اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہے ریلوڈ کا بڈن غلطی سے جب تک پوچھتا ہے گیا ریلوڈ کینسل تو اس طرح کا کوئی میکنیزم شائد کرنا بڑے گا اس کو prevent کرنے کے لیے ٹھیک ہے اثر وائز یہ چیز میرے پاس موجود ہے اس طرح والی اچھا یہ بھی ایک بات ہے کہ ہر جگہ مجھے یہ جو ریل ٹائم اپ ڈیٹس میں نے یہاں پہ لگائی ہوئی ہیں یہ مجھے ہر جگہ نہیں لگانا ہے اس کو جتنا اوائیڈ کر سکتا ہوں میں اتنا اوائیڈ کروں گا ریل ٹائم اپ ڈیٹس بہت ایکسپینسیو ہوتی ہے ریسورس ہنگری ہوتی ہے اور آپ کے فرنٹ اینڈ اور سرور دونوں پہ لوڈ ڈالتی ہے ٹھیک ہے فرنٹ اینڈ بھی آپ کا لیسنر لگا کے بیٹھا ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس وجہ سے ریل ٹائم کنیکشن کو میں جتنا اوائیڈ ہو سکے گا اتنا اوائیڈ میں کروں گا لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ریل ٹائم کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے جیسے کہ چیٹ واتس اپ کی جو چیٹ ہوتی ہے اب آپ میسیج بھیج دیا آپ نے آپ سامنے سے جواب کرے گا تو ریفریش تو نہیں کریں گے بغیر ریفریش کی آنا چاہیے تو اس میں آپ کے پاس کوئی آپشن دوسرا نہیں ہے تو اس میں آپ کو ریل ٹائم کمپیوٹنگ لگانی ہی پڑتی ہے جیسا کہ نوٹیفیکیشن بغیرہ اس میں ریل ٹائم میں نوٹیفیکیشن آنا چاہیے آپ کے پاس ٹھیک ہے لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پہ بھی نا کیا ہوتا ہے کہ آپ سکرول کر رہے ہوتے ہیں اتنے میں کوئی نئی پوست آتی ہے تو وہ ایک سٹکر بنا کے دے دیتا ہے کہ جی نیو پوست اور سکرول اپ ایسے کلک کرو تو اوپر جاتا ہے ادر وائز نہیں جاتا تو یہی انہوں نے کیس ہینڈل کیا ہے جو ہمارے پاس اب ایشو آ رہا ہے یہی ان کے پاس بھی کہ بھئی وہ میں سکرول کر رہا ہوں الکا الکا اب کسی نے نئی پوست آتی ہے یہ پورا ری رینڈر ہو جائے گا یا وہ اٹلیسٹ ٹاپ پہ آئے گا تو وہ سکرول آب ہو جائے گا یہ کیا ہوگا رہے ہیں میرے میں وہ جگہ لے لے گا کیونکہ اس پہ تو بلینز آف یوزر ہے دو بلین ایکٹیو یوزر بولتے ہیں یہ فیس بک والے کہ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ہوں گے پتہ نہیں اللہ ہی جانے بہتر کہ ہوں گے لیکن ٹویٹر لینکڈین ہم اور کسی کی بھی بات کریں اگر تو کم سے کم چار پانچ ہزار یوزر بھی اگر اٹھا ٹائم پوسٹ کر رہے ہیں تو ریال ٹائم میں تو یوں یوں آ رہا ہوگا وہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو انہوں نے اوائیڈ کرنے کیلئے واتس اپ پہ بھی کیا ہوتا ہے کہ جی ریال ٹائم میں میسیج تو آجاتا ہے آپ کے پاس لیکن اگر آپ بیک میسیجے سکرول کر رہے ہیں تو ایک بٹن بتاتا ہے کہ گو ٹو گو ٹو دا میسیج گو ٹو نیو میسیج ایسے کر کے تو ہر چیز کا جب اپ سائیڈ ہوتا ہے تو ہاں کئی نہ کئی چھوٹا موٹا ڈاؤن سائیڈ بھی اس کا آپ کو فیس کرنا بڑتا ہے اور اس کو ہنڈل کرنا بڑتا ہے آپ کو اچھا جی تو اس پوائنٹ پہ آکے ہمارا جو فائر بیس کا جو سفر تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا یہ جو ڈیٹا بیس ابھی تک ہم نے بنایا یہ ڈیٹا بیس سیکیور نہیں ہے اس پہ ان کے ایک سیکیورٹی رول کر کے ایک چیز ہوتی ہے جب تک اس پہ وہ نہیں لگے گا یہ سیکیور نہیں ہوگا اور اس سیکیورٹی رول کو لگانے کے لیے مجھے فائر بیس کی آتھینٹیکیشن کو یوز کرنا لازمی ہے اور فائر بیس کی آتھینٹیکیشن کو میں کبھی بھی یوز نہیں کروں گا وہ اس لیے نہیں کروں گا کہ فائر بیس کی آتھینٹیکیشن میں وہ مجھے یوزر بیس دیتا ہی نہیں ہے چھپا لیتا ہے لکن کرتا ہے مجھے صحیح ہے اور کیا کہتے ہیں جب وہ میرا یوزر لکن کرتا ہے تو پھر اگر مجھے کئی مائیگریٹ کرنا ہے تو میں وہ نہیں کر سکتا یوزر میرا اندر چھپا لیا اس نے کر کے دیکھنا یوزر سائنٹیکیشن وہ چھپا لیا اس نے اچھا اگر میں سوچوں کہ نہیں یار میں اس کا آتھینٹیکیشن یوز نہیں کروں جسٹ میں ڈیٹا بیس کر لوں تو وہ میں کری نہیں سکتا اس کے لیے مجھے سیکیورٹی رول لکھنے سرور کے ساتھ اور سیکیورٹی رول لکھنا ایک الگ جان کا عذاب ہے اچھا ایسا نہیں ہے کہ مطلب میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں جو فائر بیس کے جو سیکیورٹی رول اس کا گٹھب میں کانٹریبیوٹر ہوں اس میں میں کانٹریبیوٹ کیا تو میں خود کوڈ لکھنے کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں کسی کام سیکیورٹی رول میں جو انہوں نے اس میں بھنڈ مارا کہ کلیکشن میں ڈاکیومنٹ اور ڈاکیومنٹ پھر ایک اور کلیکشن تو اسی طرح کا بھنڈ انہوں زائر آپ جب یہ کر دیا نا آپ نے اس کو اس پہ ٹیپ لگانے کے لیے پھر آگے تک جانا بڑتا ہے پورا تو وہ سیکیورٹی رول میں بھی وہ مسئلے ہیں پھر سیکیورٹی رول کے اندر ہر چیز میں یہ لگتا ہے کہ آث یوزر اگر یوزر آث ایوزر ایوزر نہیں آث ایوزر تو اس طرح چل رہا ہوتا ہے کہا نہیں اور اس پوائنٹ پہ آکے پھر میں بولتا ہوں نئی بھائی فائر بیس کا ڈیٹا بیس شکریہ تھانکیو نو تھانکس نو تھانکس تو فائر بیس سٹوریج سہی ہے لیکن وہ سرور کے ساتھ آپ کریں اس کو جب سہی ہے فرنٹ اینڈ سے لگائیں گے آپ تو اس میں بھی یہی مسئلہ ہے سیکیورٹی رول والا فرنٹ اینڈ سے اگر آپ اس کا سٹوریج ڈیوز کریں گے تو اس میں بھی یہی مسئلہ ہے سیکیورٹی رول جب تک نہیں لگے گا وہ سٹوریج آپ کا سیکیور نہیں ہے یا تو ایک سیچویشن ہو سکتی ہے آپ سٹوریج بلکل ہی پبلک رکھ رہے کہ کوئی بھی کچھ اپلوڈ کرتا رہے جو کہ کبھی بھی بھی میں نے یہ لگائی ہے کہ پروفائیل فوٹو پانچ سو کے بھی میکسیمم یہ نہیں کہ کسی نے 2 جی بھی کی ایک فوٹو اپلوڈ مار دی بھائی دو جی بھی فوٹو بنانا مشکل کام تو نہیں ہے نا یہ مشکل کام ہے ابھی دکھا دوتا ہوں دو جی بھی کی فوٹو کیسے بنتی ہے ایک منٹ پہلے میں 2 جی بھی کی بنا کے دکھاؤں دیکھو یہ میرے پاس 52 جی بھی کی ایک فائل ہے نا ویڈیو فائل ہے اس کو میں انٹر گیا اس کو اڑھا کے جی پی جی لگایا اور یہ میری بن گئی 52 جی بھی کی کی بن گئی image folder ساتھ ساتھی میرا computer بول یہ کیا کر دیا آپ نے صحیح ہے ویل بن گیا وہ لیکن اب اس میں rename کیوں نہیں آرہ دوبارہ game اتر گیا اس کا اہ اوپن ویت نہیں اس میں ڈائریک انٹر کرنے سے rename ہو جاتا ہے وہ ابھی تک سوچ رہے کہ یہ ہوا کیا ہے ابھی تک میرا computer سوچ بیچار مسروف ہے کہ یہ ہوا کیا ہے سوچ نہیں رہا بھائی ڈیلیٹ کر دیتا اس کو چھپ کر گے میں ڈیلیٹ بھی نہیں ہو رہا بھائی سوچ رہا ہے بھائی میرے میرے سوچ میرے 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 پھلوڈ کروں گا اگر پبلک ڈیٹا پبلک سٹوریج ہوگا تو وہ اکس پھلے اس کو کیا پتا پھلوڈ میرا ڈیٹا پھلوڈ پھل 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 اور اگر میرے طرح نکلا بندہ تو میں لکھوں گا ایک سکرپٹ کرون جوب اور کرون جوب لگا گے میں ایک دیڑھ دیڑ جی بی کی میں فوٹوز بناوں گا لائن سے اور ہر ایک منٹ پہ میں پوسٹ ماروں گا آپ ادھر سے خالی کرو گے ادھر سے پانچ منٹ میں دوارہ فول کر دوں گا اور وہ لگا گے فری میں لگتی ہے کرون جوب تو میں لگا گے چھوڑ دوں گا باز اب کر لو جو کرنا ہے